پاکستان تحریک انصاب کے بے کینڈیڈیٹ اور پارٹی سنی اتحاد کونسل کی پیٹیشنیں لگی ہیں آج اور کل اس میں فل کورٹ اپ سپریم کورٹ ہیرنگ کر رہی ہے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ ہماری سیونٹی ایٹ سیٹیں ہمیں ملے گی اس میں سیکسٹی سیونٹ سیٹس وومن کی ہے باقی نان مسلم کی سیٹس ہے پاکستان تحریک انصاب نے جنرل الیکشن کے شیڈول کے مطابق اپنی وومن اور نان مسلم کی لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی ہوا یہ تھا جہاں ہم الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران اپنے صبائی مقامات پہ ہم نے ان کو لسٹیں پہنچائیں لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول چینج کر کے ہمارے لیے چوبیس کے بجائے تیرہ جنوری کی ڈیٹ رکھی تھی کہ ہم آپ کی سکروٹنی تیرہ جنوری کو کریں گے تیرہ جنوری کو آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تھا اور ہم سے نشان لے لیا گیا تھا اس لئے الیکشن کمیشن نے خود ہی ہماری وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی لیکن جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے ہم نے ویڈن ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان تحریک انصاب کی لسٹیں جمع کروائی تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاب نظریاتی کی بھی لسٹیں جمع کروائی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ کے پیسلیں آنے کے بعد یہ میٹر آگے پروسیڈ نہیں کر چکا تھا اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے ایون پہلے آزاد کنڈیڈیٹ کے نشانات الارڈ کر دیئے گئے تھے لیکن ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بے کنڈیڈیٹس ہے چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا تھا اس لیے ریٹرننگ کنڈیڈیٹس کے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ہمارے ایٹی سکس ایمین ایز نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح ایک سو سات ایم پی اے نے پنجاب میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح نائنٹی ون ایم پی اے نے کے پی کے میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور نائن ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور وہ جائن کرنے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا خانون کے مطابق آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی یہی آئین کی تشریح ہیں ہمیں امید ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی اس روح کے مطابق عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے اس پارٹی کو یہ سیٹیں ملے گی جس پارٹی کے ووٹر انہیں اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ہماری سیٹیں ہماری بینوں کو اور ہمارے نامسلم بائیوں کو انشاءاللہ دے گی نہیں دیکھو پارٹیاں آگے پیچھے تو ہو سکتی اس کا ایشو نہیں ہے پہلی بات تو یہ یہ ریزر سیٹیں کسی کو ملے گی پھر سارے لوگ پارٹی چوڑ جاتے وہ تو ایک الگ ایشو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تری کا ایشو ہے وہ آرٹیکل فیپٹی ون کا ایشو نہیں ہے تینکیو تینکیو آج اور کل اس پہ فل کوٹ اپ سپریم کورٹ ہیرنگ کر رہی ہے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ ہماری سیونٹی ایٹ سیٹیں ہمیں ملے گی اس میں سیکسٹی سیونٹ سیٹس وومن کی ہے باقی نان مسلم کی سیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف نے جنرل الیکشن کے شیڈول کے مطابق اپنی وومن اور نان مسلم کی لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائی کی ہوا یہ تھا جہم الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران اپنے صبائی مقامات پہ ہم نے ان کو لسٹیں پہنچائی لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈون چینج کر کے ہمارے لیے چوبیس کے بجائے تیرہ جنوری کی ڈیٹ رکھی تھی کہ ہم آپ کی سکروٹینی تیرہ جنوری کو کریں گے تیرہ جنوری کو آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تھا اور ہم سے نشان لے لیا گیا تھا اس لیے الیکشن کمیشن نے خود ہی ہماری وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی لیکن جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے ہم نے ویڈن ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان تحریک انصاب کی لسٹیں جمع کروائی تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاب نظریاتی کی بھی لسٹیں جمع کروائی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ کے پیسلیں آنے کے بعد یہ میٹر آگے پروسیڈ نہیں کر چکا تھا اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے ایون پہلے آزاد کنڈیڈیٹ کے نشانات لاد کر دیئے گئے تھے لیکن ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بے کنڈیڈیٹس ہے چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں انڈیپینڈنڈ ڈیکلیئر کیا تھا اس لیے ریٹرننگ کنڈیڈیٹس کے نوٹیپیکیشن آنے کے بعد ویڈن تری ڈیز ہمارے ایٹی سکس ایٹی سکس ایمین ایز نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح ایک سو سات ایم پی اے نے پنجاب میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح نائن ٹی ون ایم پی اے نے کے پی کے میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور نائن ایم پی اے نے سندھ میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور وہ جائن کرنے کا نوٹیپیکیشن الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا خانون کے مطابق آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی یہی آئین کی تشریح ہے ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی اس روح کے مطابق عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے اس پارٹی کو یہ سیٹیں ملے گی جس پارٹی کے ووٹر انہیں اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہماری سیٹیں ہماری بینوں کو اور ہمارے نان مسلم بائیوں کو انشاءاللہ تعالی ملے گی کال تک پیسرم اٹھو نہیں دیکھو پارٹیاں آگے پیچھے تو ہو سکتی اس کا ایشو نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ریزر سیٹیں کسی کو ملے گی پھر سارے لوگ پارٹی چھوڑ جاتے وہ تو ایک الگ ایشو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تری کا ایشو ہے وہ آرٹیکل فیپٹی ون کا ایشو نہیں ہے تینکیو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ ہماری سیونٹی ایٹھ سیٹیں ہمیں ملے گی اس میں سیکسٹی سیونٹ سیٹس وومن کی ہے باقی نان مسلم کی سیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف نے جنرل الیکشن کے شیڈول کے مطابق اپنی وومن اور نان مسلم کی لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں کی ہوا یہ تھا جہاں ہم الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران اپنے صبائی مقامات پہ ہم نے ان کو لسٹیں پہنچائیں لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول چینج کر کے ہمارے لیے چوبیس کے بجائے تیرہ جنوری کی ڈیٹ رکھی تھی کہ ہم آپ کی سکروٹینی تیرہ جنوری کو کریں گے تیرہ جنوری کو آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تھا اور ہم سے نشان لے لیا گیا تھا اس لیے الیکشن کمیشن نے خود ہی ہماری وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی لیکن جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے ہم نے ویڈن ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان تحریک انصاب کی لسٹیں جمع کروائی تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاب نظریاتی کی بھی لسٹیں جمع کروائی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ کے پیصلے آنے کے بعد یہ میٹر آگے پروسیڈ نہیں کر چکا تھا اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے ایون پہلے آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الارڈ کر دیئے گئے تھے لیکن ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بے کینڈیڈیٹس ہے چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں انڈیپینڈنڈ ڈیکلیئر کیا تھا اس لیے ریٹرننگ کینڈیڈیٹس کے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ویدن تری ڈیز ہمارے ایٹی سکس ایمین ایز نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح ایک سو سات ام پی اے نے پنجاب میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح نائنٹی ون ام پی اے نے کپک میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور نائن ام پی اے نے سندھ میں سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور وہ جائن کرنے کا نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا خانون کے مطابق آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی یہی آئین کی تشریح ہیں ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی اس روح کے مطابق عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے اس پارٹی کو یہ سیٹیں ملے گی جس پارٹی کے ووٹر انہیں اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ہماری سیٹیں ہماری بینوں کو اور ہمارے نامسلم بائیوں کو انشاءاللہ دے گی کال تک پیسرہ مطابق نہیں دیکھو پارٹیاں آگے پیچھے تو ہو سکتے اس کا ایشو نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ریزر سیٹیں کسی کو ملے گی پھر سارے لوگ پارٹی چھوٹ جاتے وہ تو ایک الگ ایشو ہے وہ آرٹیکل سکسٹیری کا ایشو ہے وہ آرٹیکل ففٹی ون کا ایشو نہیں ہے شکریہ شکریہ